موسیقی مرشدی العظم وولی الاکرم مفتی العظم مصطفی رضا والصلاة والسلام على رسوله الاکرم ذل مجد والعطاء وآلہی وصحابہی اجمعین حدات وطریق الحق والصفہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عطاکم الرسول فخضو صدق اللہ مولانا اللظیم وبلغانا رسوله النبی الامین الكریم ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمدللہ رب العالمین جب سے مہما میرے دل میں شاہ انسو جان ہے جب سے مہما میرے دل میں شاہ انسو جان ہے روح میں بالیدگی ہے وجد میں وجدان ہے آپ کے دربار کی صلی اللہ کیا شان ہے در پہ خود روح الامی بھی خادم و دربان ہے اور چوم لیتے ہیں انگوٹہ آپ کا سنتے ہی نام چوم لیتے ہیں انگوٹہ آپ کا سنتے ہی نام عاشقان مصطفیٰ کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور شورِ لبائی کی جائز ہے کعبت اللہ میں مگر شورِ لبائی کی جائز ہے کعبت اللہ میں مگر تیبہ میں اللہ کا لا ترفعو فرمان ہے زود و تقوی بندگی اپنی جگہ ہیں سب مگر اسل میں حب نبی کا نام ہی ایمان ہے آئیے ایک بار جی لگا کر بارگاہ رسالت و نبوت میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں پڑھیں با آوازِ بلند اللہم صلی علیہ شیدنا و شفینا مولانا ملجانا ماوانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ حضرات چار بجنے ہی والے ہیں بہت کچھ کہنے کا اور سننے کا وقت نہیں ہے بس آگیا ہوں اس لیے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں گا قرآنِ کریم کی جس آیتِ کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادِ پاک ہے رسول تمہیں جو دے لے لو ما تاکم الرسول فخوضو ہو رسول جو دے لے لو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے دے سکتا ہے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیے نہ ہو تو وہ بولو آپ کو ایک لاکھ روپیے کیسے دے سکتا ہے جب قرآن نے یہ کہا کہ رسول جو دے تمہیں لے لو ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ بتا رسول کے پاس ہے کتنا رسول کتنے کے مالک ہیں جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک مصطفی جانِ رحمت کی عطا سمجھ میں نہیں آئے گا اے قرآن بتا رسول کے پاس ہے کتنا کیا ہے رسول کے پاس تو قرآن نے جواب دیا تمہارا سوال ہے رسول کے پاس کیا ہے قرآن نے جواب دیا رسول کے پاس کیا نہیں ہے کیا بات ہے واہ ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بول دیجئے ارے جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے آپ لوگ بیٹھے ہیں اگر چار پانچ آدمیاں تو بہت آدمی ہیں اگر صرف چار پانچ نے بھی میری بات سمجھ لی تو میں سمجھوں گا اتنی دور سے آنے اور جانے کی قیمت وصول ہو گئی اور جلسے میں تین چار ہی سمجھنے والے ہوتے بھی ہیں چاہے وہ ایک لاکھ کی بھیڑ ہو چاہے پچاس ہزار کی بھیڑ ہو اچھا پریکٹیکل ہے واہ 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 وہی چار پانچ ہوتے ہیں اور انہی سے جلسے کا مقصد بھی وابستہ ہوتا ہے میری بات سمجھے آپ قرآن نے کہا کہ اے پوچھنے والے تم پوچھتے ہو رسول کے پاس کیا ہے قرآن نے کہا رسول کے پاس کیا نہیں ہے اے محبوب ہم نے تمہیں القوسر عطا اے محبوب ہم نے تمہیں قوسر دیا یہ قوسر کیا ہے بس اس کو سمجھ لیجئے اور اس کو اگر آپ نے قائدے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ زندگی بر آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا اردو زبان میں تین لفظہ ہیں ایک ہے زیادہ ایک ہے بہت زیادہ ایک ہے سب سے زیادہ پہلے کو کثیر بولتے ہیں عربی میں دوسرے کو اکثر بولتے ہیں تیسرے کو القوسر بولتے ہیں اے محبوب ہم نے تمہیں زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں سب سے زیادہ عطا کی کون بولا اللہ بولا کس سے بولنا ہے اپنے محبوب سے بولنا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں کثیر نہیں اکثر نہیں القوسر عطا کیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر زیادہ نہیں بھی اے محبوب بہت زیادہ نہیں سب سے زیادہ عطا کہا بات ہے اب نقیبِ جلاس سے آپ پوچھئے کہ زیادہ کسے کہتے ہیں بھئی زیادہ ورڈ ہے نا تو زیادہ کیا مطلب کیا ہے بتا دے زیادہ کسے کہتے ہیں بھئی کوئی چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے کتاب میں بتایا گیا ہم لوگوں کو اصول میں کہ کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک جگ پانی ہم نے رکھا ہم نے پوچھا بتاؤ یہ زیادہ ہے کہ کم کوئی بول دے کے زیادہ ہے کہ کم ارے بھئی ایک جگ ہے یہ زیادتی اور کمی کا تعلق نسبت سے ہوتی مثال کے طور پر ہم نے ایک گلاس میں پانی رکھا ایک جگ میں پانی رکھا ہم نے کہا بولو جگ کا پانی کم ہے کہ زیادہ بولی آپ بولیے اور ہم نے ایک مالٹی میں پانی رکھا پھر ہم نے جگ میں رکھا ہم نے کہا جگ کا پانی کم ہے کہ زیادہ تو ایک ہی پانی زیادہ دی ایک ہی پانی کم دی یہ ریلیشن تیہ کرتا ہے کہ زیادہ ہے کہ کم ہے کسی بھی طرح کا ریلیشن ہو سکتا ہے وہ ریلیشن دو چیزوں کے درمیان ہو یا آپ کی ضرورت کے اعتبار سے ہو ہم نے ایک جگ پانی رکھا ہم نے کہا بولو یہ پانی کم ہے کہ زیادہ تو ہمارے صحیح صاحب فرمائیں گے کہ یہ بتا ارے کس کام کے لیے تو پوچھ رہا ہے پھینے کے لیے اگر پوچھ رہا ہے تو یہ جگ کا پانی بہت زیادہ ہے اور اگر نہانے کے لیے پوچھ رہا ہے تو بہت کم ہے ریلیشن تیٹر تھا آپ مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے ہمارے مولانا قیسر صاحب گئے اور ایک پان کے دکان پر کہ ایک بہت بڑا جلسہ ادارے کا کر رہے ہیں لاؤ کچھ تعاون کرو تو انہوں نے پانچ سو روپیہ دیا پانوالے میں تو ہمارے سیکریٹی صاحب بول اٹھے ارے بہت زیادہ دیا تو بہت زیادہ دیا اور اس کے بعد ایک ودایق جی کے پاس گیا یا منشٹر صاحب کے پاس کہ عام لوگوں نے آپ کو جتایا ہے چندہ دیجئے تو انہوں نے پانچ ہزار روپیہ دیا اور ہمارے ایک کمیٹری کے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے پورے مائک کا خرچہ لے لیں گے اسٹیج کا خرچہ لے لیں گے تو سیکریٹی صاحب نے چہرہ گرا لیا کہ ہم بہت کم دیا ہے ارے بھئی پانچ سو روپیہ پانوالے نے دیا آپ نے کہاں بہت زیادہ ہے اب منتری جی نے دیا پانچ ہزار آپ نے کہاں بہت کم ہے تو ہمارے سید صاحب فرمائیں گے کمی اور زیادتی کا تعلق پانچ سو روپ پانچ ہزار سے نہیں ہے اس بات سے ہے کہ جو دینے والا ہے وہ کتنے کا مالک ہے ہم 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 کتنے کا مالک ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی ملکیت کیا ہے اس کی دولت کیا ہے پانوالا دن بھر کماتا سام کو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اگر وہ پانچ سو روپیہ دین کے لیے دے رہا ہے بہت زیادہ ہے اور وہ منتری کروڑ روپیہ کا مالک ہے وہ اگر پانچ ہزار دیتا ہے بہت کم ہے اے قرآن بتا زیادہ بہت زیادہ سب سے زیادہ کہنے والا جو دے رہا ہے محبوب کو وہ کتنے کا مالک ہے اس سے اندازہ لگے گا کتنا دیا اے قرآن بتا وہ کتنے کا مالک ہے تو قرآن نے کہا ارے وہ کتنے کا مالک نہیں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے خالی کے کائنات بھی ہے مالک کے کائنات بھی ہے کیا بات ہے نارے تکبیل نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرتِ اللہمہ عمر نورانی صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات با 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 کیا بات ہے اور وہ اتنے کا مالک ہے اتنے کا مالک ہے کہ اس رب نے کہا ہے دنیا والو سن لو پوری دنیا کی دولت پوری دنیا کا سرمایہ پوری دنیا کا قزانہ سارے سونے سارے چاندی سارا سرمایہ سارے روپیے سارے پیسے سارا جواہرات سب ایک جگہ جمع کر لو اسے کیا بولتے ہیں مطع دنیا کیا بولتے ہیں دنیا کا سرمایہ دنیا کی پونجی پوری دنیا کی پونجی ایک جگہ کی نہیں ایک آدمی کی نہیں ایک ملک نہیں پوری دنیا کی پونی ایک جگہ جمع کر لو تو ہمارا رب فرماتا ہے قُلْ مَتَعُ الدُنِيَا قَلِيل پوری دنیا کا سرمایہ پوری دنیا کی دولت رب کی نظر میں یہ کم ہے اے میرے رب جب تیرے کم کا یہ عالم ہے تو تیرے زیادہ کیا کیا عالم ہوگا بہت زیادہ کا عالم کیا ہوگا اور سب سے زیادہ کا عالم کیا ہوگا اب وہی رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں کم نہیں زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں سب سے زیادہ آتا ہے کیا بات ہے سبا جندہ بات جندہ بات اے محبوب ہم نے تمہیں اتنا دیا اتنا دیا کہ یا تو دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتا ہے کیا بات ہے اے محبوب ایک ایک جملے پر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اے محبوب اتنا دیا اتنا دیا کہ دنیا کی کوئی عقل سوچ نہیں سکتی اور دنیا کا کوئی ترازو تول نہیں سکتا اے محبوب اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ تم بھی باتوگے تمہارا صدیق بھی باتے گا تم بھی باتوگے تمہارا عمر بھی باتے گا تم بھی باتوگے تمہارا علی بھی باتے گا تم بھی باتو گے تمہارا حسین بھی باتے گا تم بھی باتو گے تمہارا عبدالقاد جیلانی بھی باتے گا تم بھی باتو گے تمہارا عطائے رسول غریب نواز بھی باتے گا تم بھی باتو گے تمہارا نظام الدین علیہ بھی باتے گا تم بھی باتو گے تمہارا صابر پاک بھی باتے گا واریسی پاک بھی باتے گا امام محمد رضا بھی باتیں گے محسین آزم بھی باتیں گے سہتارے مجاہید ملت بھی باتیں گے اتنا دیا اتنا دیا کہ مدینے سے بتنا شروع ہوا اور خیامت تک مدینے والے باتتے رہیں گے مگر رب کی عطا ختم نہیں ہوگی مصطفیٰ کا خزانہ ختم نہیں ہوگی آئے 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 جندہ بات جندہ بات بہت اچھے با 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 اتنا دیا اتنا دیا مگر جو نہیں مانے نہیں مان رہا ہے کوئی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اگر نہیں مان رہا ہے وہ تو اس کا قصور نہیں ہے اس کی قسمت کا قصور ہے اس کے مقدر کا قصور ہے جب وہ خود بدقسمت ہو تو اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ماننے کا تعلق علم سے نہیں ہے کتابوں سے نہیں ہے آج لوگ بولتے ہیں بخاری میں دکھاؤ تو مان جاؤں گا مسلم شریف میں دکھائی ہے تو مان جاؤں گا ابے نالائق تمہارے آبا اور اجداد تو نبی کو دیکھ کر نہیں مانے تو تم بخاری دیکھ کے کیسے مانے گا کیا نہیں دیکھا تھا ابو جہل نے بولو نبی کا بچپن دیکھا نبی کی جوانی دیکھی نبی کی خلوت دیکھی نبی کی جلوت دیکھی نبی کا سفر دیکھا نبی کا حضر دیکھا کیا نہیں دیکھا ابو جہل نے ہم سن کر اور پہ کر مانتے ہیں کہ نبی نے کانگ کو ڈوٹک نے کیا مگر یہ ابو جہل تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ مان سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا مسلمانوں کہ نبی کے پروس میں رہنے کے باوجود وہ نہ مان سکا ایمان والا نہ مان سکا اور اے ڈلی کے مسلمانوں یہ تمہارا مقدر ہے تم نے نبی کو نہیں دیکھا نبی کا زمانہ نہیں دیکھا نبی کا بچپن نہیں دیکھا نبی کی جوانی نہیں دیکھی نبی کا خلوت و جلوت نہیں دیکھا نبی کی خلوت و جلوت نہیں دیکھی اللہ کے نبی کا سفر و حضر نہیں دیکھا اللہ کے نبی کا چہرے پاک نہیں دیکھا اور آپ میں سے تو اکثر نے اللہ کے نبی کا شہر پاک بھی نہیں دیکھا ہے گمبد خضرہ بھی نہیں دیکھا ہے یہ ابو جہل کے مقدر تھا کہ نبی کے شہر میں رہنے کے باوجود پروس میں رہنے کے باوجود ایمان والا نہ بل سکا اور تم ساتھ سمجھر پار رہتے ہو اور نبی کو نہیں دیکھا مگر نبی کے گمبدِ خضرہ پر کوئی انگلے اٹھا دے تو ڈلی کا خوش عقیدہ مسلمان یہ کہے گا خون کا آخری قطرہ ہم گرا سکتے ہیں گمبدِ خضرہ کی آبرو پر آچھ نہیں آنے کیا بات ہے آئے 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 تو یہ سقیل سننے والے نہیں رہے کیا بات ہے حضرات تو کہنے لگے کہ نبی نے دیا نبی کو دیا رب نے انہا آتائینا یہ آتائینا جو ہے یہ آتائینا جو ہے یہ ماضی کس ہے غلم دینا گزرا ختم ہو گئے آپ دیر آئے کے اب جو چیز ماضی میں ہوئی پاسٹ میں ہوئی گزرے زمانے میں ہوئی تو اللہ نے دیا آتا کا سلسلہ بند مصطفیٰ نے باڑھ دیا آپ میں اللہ یہ کہا ہم نے کہا اے قرآن تو بتا اس لیے کہ اے قرآن تو کائنات کی پہلی اور آخری کتاب ہے کہ جس کے دامن میں دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے ہر کوششن کا آنسر ہے کتاب ہے کہ جس کے دامن میں کتاب ہے کہ جس کے دامن میں ہر کوششن کا آنسر ہے جس کے دامن میں ہر کوششن کا آنسر ہے کام چاہتے ہیں ہے سالکل کتاب لائی بفیدائی تیزا پرفیکٹ بور در اینکن توم فیرہ بیمین منظر لابدین فاتح بے سورتی میں مسلی ودو شہدہ کم میں دون اللہ انکم تم سادہ تین اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت لیا کیا بات جائے وقت نہیں ہے کہ تقریر کروں شہی بات جائے ہماری غلطی نہیں ہے میں تو تین گھنٹے سے آگے بیٹھا ہوا ہوں قرآن نکال لے قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت آیا بھجہل تیرے زمین سے میرا سوال ہے بلال کے سینے پر تُو نے پتھر کی سینے کیوں رکھی تھی امار کو سوری پر کیوں لٹکایا تھا مسلمانوں کا خون کیوں گرائیا تھا تو اب بھجہل نے جواب دیا اس لیے تاکہ اسلام ختم ہو جائے مسلمان ختم ہو جائے بلال کی حال دیکھ کر کوئی مسلمان دوسرا نہیں بنے گا امار کا یہ حال دیکھ کر کوئی بھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں پتھر برسا رہے ہیں تاکہ اسلام ختم ہو جائے ہم نے کہا بھجہل تُو پاگل ہے بلال کی سینے پر پتھر کی سل رکھنے سے اسلام گھٹے گا نہیں اسلام آگے بڑھے گا امار کو سولی پر لٹکانے سے اسلام ختم نہیں ہوگا اسلام آگے بڑھے گا ایک ابراہیم آگ میں ڈالے گئے شیطان ہس رہا تھا کنارے ابراہیم جل جائیں گے اور حقیقت کہہ رہی تھی شیطان تیرے ہسنے کی عمر بڑی مختصر ہے ابراہیم نے اپنا کام کر دیا اور رب کی قدرت نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیا ایک ابراہیم آگ میں ڈالے گئے مگر حضرت ابراہیم تو نہیں جلے نمرود کی خداوندی کے محل میں آگ لگ گئی اور ابراہیم کا دین قیامتہ کے لئے زندہ تابندہ ہوگی پتھر مارتے جاؤگے نبی کے غلاموں کا قافلہ آگے بڑھتا جائے گا خون گراتے جاؤگے بدر کی وادیوں میں مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے خونے کے گرے ہوئے ہر قطرے سے اسلام کا درد ہرام 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 ہوتا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر ملک میں ایمان ہوگا مسلمان ہوگا قرآن ہوگا اور قرآن کا ماننے والا صاحب ایمان ہوگا ہم نے کہا ابو جہل یہ اتنی جد و جہت اتنی مشقت اتنی پریشانی کے اٹھا رہا ہے ان چیزوں سے اسلام ختم نہیں ہوگا اسلام کو اگر ختم کرنا ہے نا تو راستہ تو قرآن نے بتایا فاتو بے صورت امیم مسلی قرآن کی صورت کی طرح صورت لے آؤ ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا قرآن کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی مشقت کرنے کی پریشانی اٹھانے کی انہیں بھئی قرآن نے کہا لے آؤ قرآن کا جواب قرآن کا جواب نہیں لاسکتا کوئی محال ہے یہ ناممکن ہے لیکن تھوڑی دیر کے لئے بفرض محال مان لو کہ اگر قرآن کا جواب کوئی لے آتا تو کیا ہوتا بفرض محال جواب یہ ہے اگر کوئی قرآن کا جواب لے آتا تو اسلام فاران سے شروع ہوا تھا فاران پر ختم ہو گیا ہوتا مکہ سے شروع ہوا مکہ میں ختم ہو گیا ہوتا ہم نے کہا ابو جہل جس سے ختم ہو جائے اسلام وہ نہیں کر رہے ہو اور جس سے بڑے وہ کر رہے ہو تو ابو جہل نے کہا ہم جو کر سکتے وہی نہ کریں گے پتھر مار سکتے ہیں مار رہے ہیں گالیاں دے سکتے ہیں دے رہے ہیں ہم پتھر چینے پر رکھ سکتے ہیں ہم مارکوسولی پر لٹکا سکتے ہیں رکھنا رہے ہیں آج دنیا جب یہ بولتی ہے کہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے نہیں معلوم اس دنیا کو آج دنیا ہمارے معاملے میں وہی تھی جہاں چودہ سو برس پہلے کا ابو جہل تھا قرآن نے کہا تھا ابو جہل قرآن نے کہا جواب لاؤ ابو جہل کیا کر رہا ابو لیب کیا کر رہا عطبہ کیا کر رہا شہبہ کیا کر رہا کفارہ مکہ کیا کر رہا مشرقین عرب کیا کر رہا پتھر مار رہے اور آج بھی جو ابو جہل ہے وہ پتھر مار رہا ہے آج کا ابو جہل بھی خون گرا رہا ہے اے کل کے ابو جہلو تم بھی سن لو اور اے آج کے ابو جہلو تم بھی سن لو کہ جتنا پتھر کھاتا جائے گا یہ مسلمان وطنہ ہی نبی کا پرچم لہراتا جائے گا اے دنیا والو یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور یہ ہمارا اتحاس رہا ہے اسلام اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو پتھر مارے میں سے ختم نہیں ہوگا فادو بے صورت میں مسلی چاہتا سب برس گزر گئے محمد مرنورانی کان میں نہیں میدان میں بول آئے کل کا ابو جہل جاہل تھا قرآن کا جواب نہ لاسکا بددو تھا قرآن کا جواب نہ لاسکا انپڑ تھا قرآن کا جواب نہ لاسکا آج تم پڑھے لکھے ہو ایجوکیٹڈ ہو لرنےڈ ہو گیان والے ہو ایجوکیشن والے ہو سوسائیٹی والے ہو کل ندوہ میں بٹھنے والے جاہلوں کے پاس قرآن کا جواب نہیں تھا آج بڑے بڑی یونیورسیٹیوں میں پہنے والوں تم ہی قرآن کا جواب دے دو مگر کل بھی دنیا کے پاس قرآن کا جواب نہیں تھا آج بھی دنیا کے پاس قرآن کا جواب نہیں ہے کل بھی ہمیں مارا جا رہا تھا آج بھی ہمیں مارا جا رہا ہے مگر چودہ سب برس میں کسی ماں نے آئیسی اولاد کو جنم نہیں دیا جو قرآن کے چیلنج کو قبول کر لیتا میرا قرآن کل بھی لا جواب تھا آن بھی لا جواب ہے اور دنیا والوں کیا بتا جائے گی بگر قرآن تیرا جواب نہیں آئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ قرآن فیضانِ قرآن اللہ ماہ حمد نورانی صاحب تبیرہ جندہ بات جندہ بات بھولو قرآن کا جواب آیا زور سے بولو ارے قرآن کا جواب کیا آئے گا چودہ سو برس گزر گئے قرآن کہتا رہا لیا قرآن کا جواب دنیا قرآن کا جواب کیا لائے گی قسم خدا کی جس نے قرآن پہل لیا اس کا جواب دنیا نہ لاسکی ابو بکر نے قرآن پہا صداقت کے تاجدار بن گئے عمر نے قرآن پہا حضرت عمر عدالت کے علم بردار بن گئے حضرت عثمان نے قرآن پڑھا زنورین بن گئے علی نے قرآن پڑھا حیدر اکرار بن گئے حضرت ابو بکر قرآن پڑھنے سے پہلے ابو بکر تھے قرآن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں قرآن سے پہلے حضرت عمر عمر ابن خطاب ہیں قرآن پڑھنے کے بعد فاروق اعظم ہیں حضرت عثمان قرآن پڑھنے سے پہلے عثمان ابن افان ہیں قرآن پڑھنے کے بعد زنی نورہن ہے قرآن پڑھنے سے پہلے حضرت علی 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 ابن عبی تالیب ہے قرآن پڑھنے کے بعد حیدر اکرار ہے قرآن نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا قرآن نے عمر کو فاروق اعظم بنایا قرآن نے عثمان کو سخاوت کا لمبردار بنایا قرآن نے علی کو حیدر اکرار بنایا اور مجھے دو قدم بکر بولنے دو یہ قرآن ہے جس نے عبدالقادر کو غوث آغازم بنایا یہ قرآن ہے جس نے مہین الدین کو غریب نواز بنایا یہ قرآن ہے جس نے حضرت نظام الدین کو محبوب الہی بنایا یہ قرآن ہے جس نے علاہ الدین کو سابر پاچ بنایا اور یہ قرآن ہے جس نے احمد رضا کو پوری دنیا کے علاہ حضرت بنایا جس نے قرآن پڑھ لیا اس کا جواب نہیں جس نے قرآن مان لیا اس کا جواب قرآن آج ہمارا ٹاپک سبجیکٹ نہیں ہے یہ برسہ بیلے تذکرہ بیٹوین دی لین یہ بات آگئی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن ہے اے قرآن تیرے دامن میں ہر سوال کا جواب ہے بتا رب نے اپنے محبوب کو دیا تو عطا کیا سلسلہ جاری ہے تو قرآن دیکھا سن جب رب نے نہیں بند کیا تو یہ بند والوں کو کیا حق ہے کہ وہ بند کر دے بے شک کوئی حق نہیں رب دے رہا تھا دے رہا ہے دیتا رہے گا کب تک ملو نہیں قیامت تک نہیں قیامت کے بعد بھی جب حضرت اسرافیل پہلا سور پھوکیں گے تو قیامت ہے اور دوسرا پھوکیں گے جب سب زندہ ہو جائیں گے تو ہش رہے قیامت تک اگر آپ بولے تو جواب غلط مقام شفاعت قبرہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا یہ قیامت کے پہلے ہے کہ قیامت کے بعد اے قرآن تو بتا تو قرآن نے کہا نا قیامت سے پہلے نا قیامت کے بعد اے محبوب ہم تمہیں دیتے رہیں گے تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں گے اس وقت تک دیں گے جب تک تو راضی نہ ہو جا جب تو راضی ہو جائے گا اس وقت تک دیں گے اب دیتا جا رہا ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے اے محبوب صداقت دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں عدالت دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں سخاوت دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں اے محمد دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں کرامت دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں علم دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں تقویٰ دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں تذکیہ نفس دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں روحانی بالی حبی دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں اے محبوب مکانہ مائکون دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں اے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا کمال دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں آدم کی شرف آدمیت دیا بولو راضی ہوئے کے نہیں آدم کی شجاعت دیا نوح کی حکمت دیا نوح کی شجاعت دیا ابراہیم کی خلت دیا اسماعیل کی زبان دیا صالح کی فساہت دیا لود کی حکمت تمہے دیا یوسیٰ کا جہاد تمہے دیا تانیال کی آواز تمہے دیا حسن جمال تمہے دیا سیلمان سے بڑی حکومت تمہے دیا نوسیٰ کا جاہ جلال تمہے دیا عیسیٰ کا زور و تقویٰ تمہے دیا عیبا معبوب پر کہا بات ہے راضی ہوا کی نہیں راضی ہوا کی نہیں تو معبوب نے کہا اے میرے رب تو نے جو دیا یہ تیرا کرم ہے اور تیرے کرم کیا کہ تیرا یہ بندہ محمد ابن اللہ ہمیں سا سجدہ رہے گا لیکن اے میرے رب اگر تو میری رضا چاہتا ہے واللہ لاردی ویقنو اہد من امت فی النار اے میرے رب اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میں اس وقت تک خوش نہیں جب تک کہ میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا میں خوش نہیں میری پوری امت کو جنت دے دے میں خوش ہو جاؤں گا تو محبوب نے کہا تو رب نے کیا فرمایا اے محبوب اگر تیری رضا اسی میں ہے تو محبوب جو عبادت والے ہیں وہ عبادت کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے تیرا دامن کرم پکڑ کے وہ جنت میں جائیں گے تقریر تو صحیح یہ ہے کہ انوان پر آ رہی ہے شروع ہونے کی بات تھی وہ ختم ہو چکا ہے مگر ایک پیغام میں دینا چاہوں گا جلسے کا ایک مقصد ہے ایمان کی حفاظت اور عمل کا پیغام مسلمانوں یاد کرو رسول نے جو تمہیں دیا وہ ہے یا تمہیں ختم کر دیا آج پورے ملک میں چاہ ہو رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے بھاشن احتجاج مظاہرہ کچھ نہیں ہوگا یاد رکھنا کچھ نہیں ہوگا اگر حالات کو بدلنا ہے تو جس راستے پر چل کر ہمارے اصلاف نے بدلا تھا وہی راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں اور جو لوگ بولتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے غلط کہتے ہیں وہ لوگ انہیں نہیں پتا اسلام کیسے پھیلا ہے اور اسلام اگر آج ہندوستان میں نہیں پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ بھی سمجھو اس یہی آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں آپ جتنے لوگ بھی لوگ ہیں سنیے اور ہو سکے تو اس نے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے ہم نہیں جانتے کسی غوری کو نہیں جانتے کسی غزنبی کو خنیہ نہیں معلوم کہ یہ یتنے بھی آکرمنکاری آئے ہم لاورائے یہ پچھم کے راستے سے آئے اور اسلام بھارت میں پچھم کے راستے سے نہیں آیا دکھن کے راستے سے حضرتِ مالک ابن دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے ان کا مزار مالی بار کے ساحل پر ہے حضرتِ زید ابن تمیم انساری ان کا مزار مقدس چننے کے پاس ہے صحابی رسول ہے یہ آئے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے صحابہ کے ساتھ آئے ساتھیوں کے ساتھ آئے تلوار لے کر لڑنے نہیں آئے تھے مسلمان سامان لے کر بیچنے آئے تھے کاروبار کرنے آئے تھے جس طرح آپ بنگال سے آئے ہوئے جس طرح آپ بیہار سے آئے ہیں جس طرح آپ اتر پردیش سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کاروبار کرنے کے لئے آئے ہیں بیپار کرنے کے لئے آئے ہیں تجارت کرنے کے لئے آئے ہیں اسی طرح حضرت تمیم حضرت مالک ابن دیار صحابہ اکرام عرب سے آئے تھے تجارت کرنے کے لئے لیکن عرب سے وہ تجارت کا سامان لے کر نہیں آئے تھے نبی کا اخلاق لے کر آئے تھے نبی کی تعلیم لے کر آئے تھے نبی کا درس علفت لے کر آئے تھے نبی کا درس محبت لے کر آئے تھے صداقت لے کر آئے تھے ادانت لے کر آئے تھے سچائی لے کر آئے تھے اور سامان جب وہ بیشتے سنیں گے غور سے سامنے والا جب خریدتا تو وہ بتا دیتے کہ یہ جو کپڑے کی تھان ہے تیسرا فول دیکھ لو کٹا ہوا ہے کٹا ہوا ہے غریب پسند آئے تب لینا اور بھاؤ کرنا تو وہ کپڑا نہیں دیکھتا چہرہ دیکھتا کہاں سے آئے ہو یہاں کا کوئی بنیا تو نہیں بتاتا اس طرح سے کہاں سے آئے ہو حضرت مالک نے کہا نبی کے شہر مدینے سے آیا ہوں نبی کے دیار مدینے سے آیا ہوں انہوں کے معاملات کو دیکھا انہوں نے کہ ان کے ہاں جب شادی ہوتی ایک بچی کی ایک کلو آ جاتا چھوہارہ شادی ہو جاتی کہاں آپ کے ہاں اسی شادی ہوتی کہاں میرے نبی نے یہی فرمایا کہ بچی کا وجود تمہارے لیے رحمت ہے ہمارے ہاں کوئی پرابلم نہیں ایک بچی ہو پانچ بچی ہو دس بچی ہو آنکھیں کھل جاتی انہیں کہ جس دن ہمارے یہاں کنیا کا جنم ہوتا ہے اسی دن ہم اس کی ڈولی سجانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اسلام ان کے لیے رحمت بن کر آیا تھا پیغامِ علفت بن کر آیا تھا ساجی کا نظام لے کر آیا تھا ان کے رہن سہن کو دیکھا انہوں نے معلوم ہے اسلام کیسے پھائلا کئرلہ میں پانچ ہزار غیر مسلم آئے حضرت مالک کے پاس اور کہاں آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا لو تو حضرت مالک نے پوچھا کہ تم کلمہ جو پڑھ رہے ہو اسلام قبول کر رہے ہو کس چیز نے تمہیں متاثر کیا یہ تو بتا دو تو غیر مسلموں نے ہندووں نے کہا کہ اے مالک اے مسلمان ہم کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں ہم نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا ہے ہم نے تمہیں دیکھا ہے اے مسلمانوں جب تمہیں تنہیں اچھے ہو تو تمہارا نبی کتنا اچھا ہوگا جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے نبی کا حال آج مسلمانوں ضرورت ہے وہی عمل پیدا کرو وہی عمل پیدا کرو قسم خدا کی اور جس دن اپنے اندر آپ نے وہ عمل پیدا کر لیا آج ترشول اور تروار لے کر جو تمہیں قتل کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں قسم خدا کی تمہارے عمل کی عظمت کے آگے سرنگو ہو جائیں گے اور تمہارے نبی کا قلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں بے شک اس لیے اپنے معاشرے سے ان تمام چیزوں کو جو غیر اسلامی ہے غیر شریع ہے ان کو نکالیے سچے پک کے اچھے مسلمان بنیے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو ہمارے گھر کو ہمارے گھرے لو محول کو اسلامی بنائے نبی کی سنت کے مطابق بنائے سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی پھر آپ نے کبھی وقت پر بلایا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی السلام علیکم